نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں، بھیڑھ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بیتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ایک عجب چسل بیل لے لیا، بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تھا کہ حریبوں کو گوشت پہنچے، بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجداری کا، اکلمندی کا کام کیا تو میں وہ کراچی مجھے لے کے منڈی میں تو تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑ ہوئے تو میں تو حیران پریشان ہو گئے کہ بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا جی میں وی لکھ دا زبا کی تا، میں دو لکھ دا زبا کی تا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائیا کونسی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دی ہیں لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ ذرب چار پانچ من دس من گوشت پہ لگا دیئے جبکہ اس میں سے ہزار من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کے بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دنبے لے لیتے بیس لاکھ کے قائد عام خرید لیتے بچڑے لے لیتے تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں لوگ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں احران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی ہے پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے وہ بچارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو بچارہ تھک کے کھڑا تو میں نے جلدی فارق کرو زبا کرو اس کی جان پسی ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچیں یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرہ پانچ لاکھ کے لے لیا اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرج کیا اس کے ساتھ بہت بڑا نفع چونکہ قربانی کے جانور جذبات ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکییں لکھی جاتی ہیں بیس ہزار کا بکرہ اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آ جاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آ جاتے ہیں ایک بکرہ پانچ لاکھ کا لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 ترز چل رہا ہے میں آپ سب کے منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ زائے نہ فرمایا اللہ کی دیوئی آمانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتے ہیں سو بکروں کے ذریعے سے کدنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کا خود زبا کریں یا اس کی جگہ کھڑا وہ اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی عجرت نہ دی جائے عجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے تو ان دس دنوں کی اللہ تعالی نے بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق انصیر فرمائے السلام علیکم